دوستو میں فراز ملیک وقت ہو چکا ہے نیشنل پرائیم ٹائم شو کا اس پرائیم ٹائم شو میں ہم آپ کے سامنے چار خبریں رکھیں گے وہ بھی بہت کم سمیمے اور اس پورے شو میں ہم آپ کو نفرت کا ایک چہرہ دگانے کے کوشش کریں گے جو اس فقط سماج میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس کا شکار ایک مزد کے امام صاحب ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ایک نفرت باچ کو بھی دکھائیں گے جو کچھ دن پہلے بہت زیادہ اشرکوت کر رہا تھا نفرت پھیلارا تھا اور آج اس کا حال کیا ہے ضرور دیکھئے گا لیکن پہلے شروعات بیہار کی ایک خبر سے کرتے ہیں بیہار کے نوادہ حلدیہ گاؤں کی یہ خبر ہے یہاں پر ایک ندی ہے جس کا نام ہے ہردیہ ڈیم اس ہردیہ ڈیم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تین چار دن سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک مسجد کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس ندی میں جو ہے چھے سو سال پرانی ایک مسجد نکلی ہے کوئی اس کو ایک سو ساٹھ کوئی دو سو کوئی چھے سو سال پرانی بتا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہے آگر اس کی حقیقت ہے کیا اس ڈیم کا پاری جب سوکھا تو لوگوں نے وہاں پر ایک مسجد دیکھی جو آج سے پہلے وہاں کے لوگوں نے نہیں دیکھی تھی مسجد کافی اونچی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شہید ہو چکی ہے آدھی اس کے آس پاس کچھ بانٹی وغیرہ بھی دکھائی دی ہے ڈرون شوٹ لوگوں نے لے کر وہاں پر اس کا ویڈیو بنایا تو یہ ویڈیو کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور یہ نوادہ حلدیہ گاؤں کے حلدیہ ڈیم کا بتایا جا رہا ہے فیلال دیکھتے ہیں کہ سرکار اب اس مسجد کو لے کر کچھ قدم اڑھاتی ہے کافی سارے لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد کا پرنے درمار کرانا چاہیے سرکار کو کفیتنی سال پرانی مسجد یہاں پر نکلی ہے فیلال یہ بات سچ ہے کہ مسجد بیہار کے اندر ندی میں دیکھی گئی ہے جب پانی سوکا تب یہ سامنے آئی دوسری خبر جو ہے وہ بھی ایک مسجد سے جڑی ہے وارانسی کی گیان واپی مسجد کا معاملہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے یہاں پر شبلنگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہندو پکش اور یہ معاملہ آپ کوٹ میں چلنا ہے لیکن اب ایک نیا معاملہ اتر پردیش کے ہی بدائیوں سے سامنے آیا ہے اتر پردیش کے بدائیوں میں ایک جامعہ مسجد ہے اس مسجد میں بھی نیلکنڈ مہادیب مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کے لے کر یاچکہ بھی دائر کر دی گئی ہے سیویل کوٹ میں اور سیویل کوٹ نے اس یاچکہ کو ایکسپٹ بھی کر لیا ہے یعنی اب اس یاچکہ پر بھی سنمائی کی جائے گی بدائیوں کی جامعہ مسجد کو لے کر تو ہر جگہ اس طریقے کے باتیں سامنے آ رہی ہیں اگلی خبر جو ہے وہ گازی آباد سے ہے اتر پردیش کا گازی آباد یہ گھٹنا گازی آباد کے موڈی نگر کے سوندہ علاقے کی ہے اس ایریا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جہاں پر سنی اور سچن نام کے دو لڑکے نشے میں دھوت اسکوٹی پر سبار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں یا وہیں پر کھڑے ہوئے تھے ایک امام صاحب مسجد کے ادھر سے گزر رہے تھے ان دونوں نفرد باجوں نے امام صاحب کو پکڑا ان سے مارپیٹ کی اور زبدستی بھارت ماتا کی جائے جے شریرام اور بہت سارے دھارمک لگانے کی بات گئی امام صاحب ڈر کے مارے پہلے ان کے ساتھ بٹائی کی اس کے بعد امام صاحب جیسے تیسے ان سے چھوٹ کر گننے کے کھیت میں جا کر چھپ گئے امام صاحب نے کہا کہ میں ایسر کے بعد ٹہل نے نکلا تھا یہ دونے مجھے مل گئے اور مجھے پاکستانی بتا کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا اس کے بعد امام صاحب جب گننے کے کھیت میں جا کر چھپے تو انہوں نے متولی کو فون کیا پولیس کو بھی فون کیا متولی وہاں پر لوگوں کے ساتھ پہنچے یہ معاملہ بھی چلی رہا تھا کہ اتنے میں ایک مسلم پھیری بارہ وہاں پر آتا ہے اور وہ رکھ کر دیکھنے لگتا ہے کہ معاملہ کیا ہے تو ان دونوں لڑکوں نے اس مسلم پھیری بارے کو بھی پکڑ لیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا شروع کر دی اس سے بھی زبرزستی دھارمک نارے لگوانے کو کہا جب اس نے نارے نہیں لگائے تو اس کے ساتھ مار پیٹ کی ساتھی ساتھ کہا کہ اگر تو نارے نہیں لگائے گا تو تجھے جان سے مار دی جائے گا فیلال جب وہاں پر لوگ پہنچے اکھٹا ہوئے تو ان لوگوں نے سنی اور سچن سے اس پھیری بارے کو بچایا پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا لوگوں نے تھانے میں جا کر بھی ہنگامہ کیا جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرنے کا آشواسن دیتے ہوئے دونوں کو گرفتار کیا نشے میں دوت جن نفرت باجوں نے سنی اور سچن ان کے نام ہے انہوں نے جس پھیری والے مسلمان کو پکڑا تھا کہا یہ پاکستانی ہے اور یہ بم پھولنے جا رہا ہے تو اس طریقے کے وہ آروپ لگانے لگے اس مسلمان کے اوپر فیلال ہنگامے کے بعد جو ہے اب ان کو پکڑ دیا گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں نفرت کس حد تک بڑھ گئی ہے فیلال ایک نفرت باج کی کہانی آپ کو اور سناتے ہیں جس کا نام ہے نارائنڈ تیاگی عرف وسیم رزبی آپ کو اس کا دور یاد ہوگا آج سے آٹھ دس مہینے پہلے جب اپنے گروہ یتین نرسی ماننس رضبطی کے ساتھ مل کر یہ سماج میں کیسی نفرت پھیلا رہا تھا ٹی وی ڈیبیٹ میں آتا تھا تو وہی مسلمانوں کے خلاب الڈیسیدی باتیں جہادی یہ وہ اور ویڈیو بنا کر اکثر اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ یہ کرتا تھا بہت بولا بہت بولا اس کے بعد اس نے ہندو دھرم اپنا لیا ہندو دھرم اپنانے کے بعد ہری دوار کے اندر ایک دھرم سنصد ہوتی ہے اس میں یہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر ہیٹ سپیچ کے معاملے میں اپنے گروہ یتین نرسی ماننس رضبطی کے ساتھ اس کو جیل ہو جاتی ہے جیل میں رہنے کے بعد یتین نرسی ماننس رضبطی پہلے چھوٹ کر بہار آ گیا اس کے بعد بسیم رزبی جو ہے یعنی تیاغی جی یہ بھی انتر زمانت پر بہار آیا تھا لیکن اب ان کی زمانت جب پوری ہوئی تو اس کے بعد کوٹ نے آدیش دے دیا کہ جل سے جل جیل میں جا کر دوبارہ سے سرنڈر کرو آپ کی جو ہے بیالب ختم ہو چکی ہے تو کل بسیم رزبی اور فنارہ انتیاغی ہری دوار کی جیل میں جا کر سرنڈر کر چکا ہے سرنڈر کرنے سے پہلے درد چھلکا اور کہا کہ میں سب کے نشانے پر ہوں جہادی مجھے مار دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا جہادی مجھے ماریں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں خود خوشی کر لوں اور میں اس وقت بہت زیادہ اکیلہ محسوس کر رہا ہوں دھرم پریبرتن کرنے کے بعد میں بہت اکیلہ پڑ گیا ہوں میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا میں بہت اکیلہ محسوس کر رہا ہوں تو تیاغی جی جو ہے وہ نہ تو گھر کے رہے نہ گھاٹ کے بہت اکیلہ محسوس کر رہا ہے میں کہہ رہا ہے جب سے دھرم پریبرتن کیا ہے اب میں بہت اکیلہ محسوس کر رہا میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے کیونکہ بھائی گروہ جی کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں گروہ جی کو اپنی پڑی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کہا تو وہ جیر کے اندر چلے جائیں گے تو بسیم صاحب جو ہیں یعنی تیاغی جی جو ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے تو دیکھئے نفرت بات جو ہے نا نفرت جو ہے نا اس کا ایک نہ ایک دن انتظرور ہوتا ہے آپ کتنا بھی نفرت پھیلالیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس دھرم کے ہیں نہ ہندوی ہیں نہ مسلمانی ہیں ان کا کوئی دھرم نہیں ہے صرف ان کا دھرم نفرت پھیلالا ہے فیلال اپنے دیش کے اندر مل جھل کر رہے ہیں نفرال باجوں کو ہمیشہ اپنے آپ سے دور رکھیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لگیں